اید میں چند روز باقی بازاروں میں گہما گہمی شہریوں نے بڑی تعداد می ینارکلی مارکیٹ کا روح کر لیا بازاروں میں شہریوں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے ماہدہ وحید ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانے گے ماہدہ بتائے گا انارکلی مارکیٹ میں آپ اس وقت موجود ہیں کیسی گہما گہمی دیکھ رہی ہیں بلکل انارکلی بازار میں اس وقت میں موجود ہوں جس طرح سے اید میں چند روز باقی رہ گے وہی پر شہریوں کی بڑی گہمہ گہمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے ابھی جب جیسے ہی ہم بزار میں اینڈر ہوئے تو یہاں پر رش جو ہے وہ چلنے میں نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساری عوام آج ہی جو ہے وہ بزاروں میں عمرڈ آئی ہے ان سے بات کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کچھ کا کہنا تھا کہ اس کے انڈ تک جو ہے وہ شاپنگ جاری رہتی ہے فوٹیجز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے وہ اپنے جھنکے جھوٹیاں اور اسی کے ساتھ جس طرح ملبوس ساتھ انہوں نے تیار کیا اسی کے ساتھ میچنگ یہاں پر لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کوئی ڈوبٹا خریدتا وہ نظر آ رہے ہیں تو کوئی اس کے ساتھ میچنگ جیوری خریدتا وہ نظر آ رہے ہیں اکب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ویرائیٹیز یہاں پر موجود ہیں دیکھنے میں ترہ ترہ کے کپڑے نظر آ رہے ہیں شہری خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی تو ہے لیکن اس کے باوجود خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی خریداری کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ بچوں کی شاپنگ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسی لئے جو ہے وہ روز بزاروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں یہاں پر جو ہے گہمہ گہمی تو خوب دیکھنے میں نظر آ رہی ہے لیکن جہاں پر قیمتوں کے اگر بات کی جائے تو مختلف اشیاں کے قیمتیں بھی مختلف دیکھنے میں نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود عید کے تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ ضرور شور پر ہے بزاروں میں خوب گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے برکل گہمہ گہمی جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے اور جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے ہیں بڑھتی ہی جا رہی ہے بہت شکریہ مائدہ